ہیلو فرینڈز میں فارماسیج دانش آپ کا اپنے یٹیوب چینل کی ایٹیو ہیلتھ کیر میں سواگت کرتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے کلیر اسٹونڈروپ کے بارے میں جانیں گے ایک اس کمپنی کی میڈیسن ہے اس کا پرائز کیا ہے اس کے یوزز کیا ہیں کن بیماری میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے ڈوز کیا ہوتی ہے اس کا کمپوڈیشن کیا ہے تو چلیے دوست کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز جو یہ کلیر اسٹونڈروپ ہوتی ہے یہ ایس بیل کمپنی کی میڈیسن ہے اور یہ ایک ہومیپیتک میڈیسن ہوتی ہے اس کا 30 ایمل کا پیک 140 روپیس کا آتا ہے بات کریں اس کے یوزز کی تو اس کو ہم اسپیشلی جو ہماری کیڈنی اسٹونڈ ہوتی ہیں ان کو ڈیزول کرنے میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں چاہے وہ اسٹونڈ پتھری آپ کے گردے میں ہو کیڈنی میں ہو یا پتھری آپ کے یوریٹر میں ہو یعنی کی پشاپ کی نلی میں ہو یا پتھری آپ کے یورینری بلیڈر یعنی کی پشاپ کی تھیلی میں ہو تو ان اسٹونڈ کو ڈیزول کرنے کے لیے ہم کیلیر اسٹونڈروپ کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے برننگ مکچوریشن ہو رہی ہے یعنی کی پشاپ میں جلن ہو رہی ہے آپ کے پشاپ کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے یا آپ کو پتھری کی بڑے سے پیٹ کے نشلے حصے میں یا لوور بیک میں بہت شارپ پین ہو رہا ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی ہم کیلیر اسٹونڈروپ کو یوز کرتے ہیں بات کرنے سے کمپوریشن کی تو اس میں بربریس بلگیریس ہوتا ہے یہ پتھری کی بڑے سے جو ہمارا پین ہوتا ہے بیک سائیڈ میں یا لوور اپڈومین میں جو ہمیں رینالکولک پین ہوتا ہے اور وہ بہت ہی شارپ پین ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم بربریس بلگیریس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے لیف سائیڈ کیڈنی لیف سائیڈ کیڈنی میں جو سٹونڈ ہوتی ہے اور ریٹ سائیڈ کیڈنی میں جو سٹونڈ ہوتی ہے ان کو ڈیزول کرنے کے لئے بھی بربریس بلگیریس کو یوز کرتے ہیں بربریس بلگیریس اسپیشلی جو لیف سائیڈ کی کیڈنی میں جو سٹونڈ ہوتی ہے ان کو ڈیزول کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے بات کریں اس کے علاوہ اس میں سرسا پیرلہ ہوتا ہے جو کی ہماری سٹون کے جو بارک بارک کن یا اس کی جو کرسٹلز ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں کافی ہیل فول ہوتا ہے اور ہمیں یورین پاس ہونے کے بعد جو ہمیں پین ہوتا ہے اس میں بھی سرسا پیرلے کا کافی اچھا رول ہے اس کے علاوہ کلیر سٹون میں اوسیمم کینم پایا جاتا ہے جو کی ریٹ سائٹ کی کڈنی کی سٹون کو ڈیزول کرنے کے لئے کافی یوسفول ہے اور ریٹ سائٹ کی کڈنی میں جو پین رہتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے یہ جو ہمارا یوریٹر ہوتا ہے جو پشاپ کی نلی ہوتی ہے اس کے پین کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ کڈنی کے پین کو بھی کافی یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ کلیر سٹون میں سولیڈ آگو ویرگوریا ہوتا ہے جو کی پشاپ کے بند کو ٹھیک کرتا ہے پشاپ لاتا ہے اور جو ہماری kidney کے جو باریک باریک کن ہوتے ہیں جو چورا ہوتا ہے اس کو بھی یہ dissolve کر کے باہر نکالنے میں helpful ہے اس کے علاوہ جو ہماری burning misturation ہوتی ہے جو پشاب میں ہماری جلن ہوتی ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پیڑوں میں درد ہے lower back pain میں جو ہماری pain ہوتا ہے اس pain کو بھی کم کرنے میں صولے د 하고 بھڑ گرہے گا کافی اچھا roll ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلئے stone rope میں پہری روا بریوا بھی پائے جاتا ہے اس کا جو ہمارے سٹون کافی پرانی ہو جاتی ہیں تو ان پرانی سٹونز کو ڈیزول کرنے میں پیری راب ریوے کا کافی اچھا رول ہے اس کے علاوہ یہ درد کو بھی کم کرتی ہے اور یہ نیفرائٹس میں بھی اس کا کافی اچھا رول ہے یعنی کہ یہ گردی کی سوجن میں بھی کافی آرام کرتی ہے اس کے علاوہ کلیر سٹون روپ میں سینیسیو اوریاز بھی پایا جاتا ہے جو کی پتھری کی بڑے سے جو ہمیں بند لگ جاتا ہے اس بند کو کھولتا ہے پشاپ کھل کر آتا ہے اور یہ کڑنی کی سوجن کو کم کرتا ہے اور کڑنی کی بڑے سے جو بھی ہمارے کولک پین رہتا ہے یا بیک پین رہتا ہے تو اس سٹون کی بڑے سے جو بھی پین رہتا ہے اس پین میں بھی یہ کافی ریلیف دیتا ہے بات کریں اس کے کڑنی سٹون کی بڑے سے ہمیں کچھ سمٹنس بھی آ جاتے ہیں جیسی کہ ہمارا جیمت لاتا ہے ہمیں الٹی ہوتی ہے ہمارا جیزنیس ہو جاتی ہے چکر گھومر ہوتی ہے بخار بھی ہوتا ہے تو یہ سمٹمز ہمیں اسٹون کے ہوتے ہیں بات کریں اس کے ہم ڈوز کی تو اس کو ہم جو کلیرسٹین کو ڈوز ہوتی ہے وہ دس بون سے لے کر پندرہ بون دن میں ہم دو سے تین بار تک لے سکتے ہیں ایک چوتھائی کا پانی کے ساتھ بات کریں اس کے کچھ پریگوشنز کی تو اگر آپ کو پرینگنٹ لیڈی ہیں یا آپ کو پریس فیڈنگ مدر ہیں تو اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد اس میڈیسن کو یوز کریں بھینا ڈوکٹر سے کنسلٹ کیے اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور سیلف میڈکیشن اس کی بلکل بھی نہ کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھا لگے ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کریں جس سے کہ میرا جو بھی نیا ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے